پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈونلڈ گلوم نے ملاقات کی ہے ترجمان کے مطابق ملاقات میں ازادانہ منصفانہ انتخابات کی اہمیت اور موجودہ سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کی اہمیت پر گفتگو بھی کی گئی ایمکیوم پاکستان نے گزارت عزمہ کے لیے مسلم لنگ نون کے قائد نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا کراچی میں منتحدہ قومی مومنڈ اور مسلم لنگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کا ساتوان راؤنڈ ختم ہو گیا غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشانہ بمباری اور نسل کشی کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے ترک خبر رسائے دارے کے مطابع غزہ میڈیا آفیس نے بتایا کہ سات اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈالر کی نگ دی اور سونا چوری کر چکی ہے اور پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کو خصوصی تشویش کا ملک قرار دینا مسرد کر دیا ترجمان دختر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ موتصبانہ اور منمانی تشخیص پر مبنی ہے اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی کی بھرپور روایت رکھتا ہے